بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگ کے آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ مسئلوں کی جو ہے پرپریشن رمضان کے لیے وہ شیئر کروں گی کہ میں کیا کیا مسئلے جو ہے رمضان کے لیے پیس کے رکھتی ہوں جس سے میرے لیے تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی تو بس اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو بس اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں سیدھے مسالوں کی طرف اور یہ تھا جو ہمارا صبح صبح کا ٹائم تھا تو بس ہزبینٹ کے لیے میں چائے دے رہی تھی اور ساتھ میں میں بنا رہی تھی ہزبینٹ لے کر آئی تھی شیر مال اور یہ صبح صبح ناشتے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے چائے کے ساتھ اور جب تک یہ کرسپی کر کے تاوے پہ نہ کھایا جانا تو اس کا مزہ ہی نہیں آتا تو بس یہ ہے میں اس کو کرسپی کر رہی تھی اور یہ تقریباً بجھ رہے تھے بچے سکول جا چکے تھے اور ہزبینٹ کے جانے کا ٹائم تھا بس انہیں ناشتہ دے رہی تھی میں اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں سے سارے مسالوں کی چیزیں شیئر کروں گی بچے سو رہے ہوتے ہیں تو صبح صبح کام ہو جاتا ہے بچے جب اٹھتے ہیں تو کام نہیں ہو پاتا تو بس یہاں پہ دیکھیں ہزبینٹ کو دے دوں گی میں ناشتہ اور اس کے بعد چلتے ہیں مسالوں کی طرف اور باقی جو ویجیز وغیرہ ہیں اس کی ریسپی وغیرہ جو بھی ہے میں کس طرح فریز کرتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں سے انشاءاللہ کل شیئر کروں گی تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ ٹیمارٹر تھے جو میں نے فریز کر لیا تھے اس طرح سے آپ فریز کر کے رکھ لیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ٹیمارٹر خراب نہیں ہوں گے اور جب ہم اسے ڈی فروز کریں گے تو اس کے جو سکین ہے وہ آسانی سے ریموو ہو جاتی ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے چٹنی کی ریسپی بنائی تھی اور وہ بچوں نے ڈیلیٹ کر دی تو یہ وہ گرین چٹنی ہے اور یہ بہت مزیگی بنتی ہے اور اس میں آپ لوگ جب بھی اس کو بلینڈ کریں اس میں پودینہ ہے ہرا دھنیا ہے اور ساتھ میں لسن ہے اور میں نے نمک ڈالا اور سرکہ لازمی اس میں آپ ڈالیے گا اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو کلر ہے وہ بلکل بھی چینج نہیں ہوگا اور یہ جو ہے ہماری جو چٹنی ہے یہ خراب نہیں ہوگی جب بھی آپ نے رائتہ بنانا ہو یا چٹنی بنانا ہوگی تو آپ نے کیوبز نکالے اور بنا لیا ساری سے اور ساتھ میں میں درکلیسن بھی پیس رہی تھی اس میں بھی میں سرکہ ڈالوں گی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا درکلیسن بھی زیادہ ٹائم تک چل جائے گا اس کا بھی کلر چینج نہیں ہوگا اور کافی ٹائم تک یہ ہمارے جو ہے یوز ہمارا ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں سرکے سے یہ ہوگا اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوگا تو بس اس کو بھی میں اسی سانشوں میں جو ہے آئیس کیوب جو ہوتے ہیں اس میں ڈال دوں گی اور یہ تھوڑے بڑے سائز ہیں جس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ آتا ہے تو اس کو جب یہ فریز ہو جائیں گے تو اس کے بھی میں ہاف ہاف کر لوں گی اور اس کو میں رکھ دوں گی فریزر میں اور یہاں میں آپ کو دکھائی تھی یہ دیکھیں کیوب ماشاءاللہ کتنے زبردست خوبصورت لگ رہے ہیں تو اس کو کسی بھی آپ کنٹینر میں لے لیں یا زبلوک بیگ لے لیں اس میں ڈال کے اس کو اس طرح سے رکھ لیں جتنی آپ کو ضرورت ہو اسی حساب سے آپ نے کیوب زکال لے ہیں اور رائتہ بنا لیں اگر چٹنی بنا رہے ہیں تو آپ نے سمپل ہی جو ہے املی گھولنا ہے اور اس میں اس کو ڈال دینا ہے تو بس ہی ہماری املی کی چٹنی بھی ریڈی ہو جائے گی اس طرح سے تو اس میں کچھ بھی آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نمک وگر ہر چیز اس میں لوں گی کیونکہ ویسے نورملی بھی ثابت زیرا یوز ہوتا ہے کھانوں میں تو یہاں پہ آدھا جو ہے میں پیس لوں گی سارا تو بس اس کو میں ایک مکسی میں ڈال دوں گی اور سارا اس کا فائن سا پاورڈر بنا لوں گی تو بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائن سا پاورڈر بنا لیا ہے اور اس کی خوشبو اتنے مزی کی لگتی ہے میں کیا بتاؤں تو بس یہ ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان ہوتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے ریسی بھی بنانی ہوتی ہے اور افتاری بھی بنانی ہوتی ہے کھانا بھی بنانا ہوتا ہے تو بس جلدی جلدی سے زیرا پاورڈر ہو گیا یا کوئی بھی سارے پاورڈر جو ہیں وہ جلد لیں گے اس میں ہوگا کہ ہمارے مسائلیں خراب نہیں ہوں گے اور اس کی خوشبو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی اسی طرح سے یہاں پہ میں ثابت دھنیا بھی پیس رہی ہوں یہ پکوڑوں میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اسی لیے یہاں پہ میں آدھا اس کو بھی پیس لوں گی اور آدھا میں رکھ لوں گی کیونکہ ثابت بھی یوز میں آتا ہے اکسر پکوڑوں میں ثابت بھی ہم ڈالتے ہیں ہاتھوں سے مسائل کے اس کا بہت مزے کا فلیور آتا ہے تو اس کو بھی میں ڈال کے پورڈر بنا لیا ہے زیادہ بارک نہیں کیا دردرہ سامنے اس کو رکھنا ہے کیونکہ کڑھائی اگر ہمیں اس طرح کی چیزوں میں بہت مزے گا لگتا ہے تو اس کو بھی میں ایک جار میں ڈال لوں گی یہ بھی میں نے کانچ کا جار لیا ہے اور اس کو کمپلیٹی درائی کر لیا تھا تو بس اس کو بھی ہم سیف کر لیں گے ہمارا پورا رمضان چل جائے گا شکر پیس رہی ہوں یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اس لیے کہ ہم لوگ جب بناتے ہیں فروٹ چار بگرہ ہو گیا یا سیلیڈ ہو گیا یا اگر کیک کا موڈ ہوا تو اس چیز میں پیسی شگر یوز ہوتی آئیس شگر جو بہت زیادہ کوسلی ہوتی ہے اس موڈ پیس رکھ لیتی ہوں تو یہ ایٹ آئیم جو ہے اس ہم بنا رہے ہوں تو اس میں بن جاتا ہے تو جب یہ ختم ہونے لگے تو ہم پیس لیں گے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں جتنی ہمیں ضرورت پیس لیں یہاں دیکھیں یہاں پر میں لیے ہے بریٹ کرمز بریٹ لیے اس کو چوپر موٹا موٹا درددرہ کرنے کے بعد سکھا لیا ہے سکھانے کے بعد اب مکسی میں پیس ہوں تو اس کا فائن سا پوڑر بن جائے جیسا ہمیں جیسے ہم سوموسے ہوگئے رول ہوگئے اس پر کوٹنگ کرتے ہیں تو اس طرح کی کوٹنگ کے برابر جیسے بنا لینا جیسے کٹلس ہوگئے وہ بھی کھانے میں آتے ہیں بچے شوک سے کھاتے ہیں میٹ بولز ہوگئے بہت سائی چیزیں جو یہ سنیکس میں بھی یوز ہو جائے گا اور یہ خراب نہیں ہوگا تو اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں ہمارے سارے مسالے اچھے سے یہاں پہ دیکھیں جائی جائی فالجواتری یہ بھی بہت زیادہ کام آتا ہے اور ساتھ میں چاڑ مسالے کی ریسی پی بھی میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ایزی لی تو اس کا لنگ بھی میں پہ لگا دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو بس یہ سب میں نے اپنی آسانی کے لیے بنا کے رکھ لی ہیں آپ بھی اس کو بنائیں اور ایزی سٹور کر سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے اس کانچ کے جار میں رکھا ہے اور اگر آپ لگتا ہے کہ خراب ہونے کا در ہے تو آپ اس کو فریز میں رکھ سکتے ہیں سوری رکھ سکتے ہیں سی سب بریٹ کرمز کی میں بات کر رہی ہوں تو بس اس کے بعد یہ ہے تخم ملنگا یا بلنگا جو بھی آپ لگ بولتے ہیں اسے تو یہ بھی میں نے سٹور کر لیا کیونکہ جامی شیری اس کے بغیر تو مدہ ہی نہیں آتا جامی شیری میں تو بس یہ تھی ہم میری آج کی چھوٹی سی vlog کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں جو ہم نے مسالے سٹور کر کے رکھیں اگر آپ کو اس ٹائم پہ بھی ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور میری اور آئیشہ کی طرف سے اللہ حافظ اور ویڈیو کو فل واج کریے گا تو خیر دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹیک شئر